کافی مشکل ہے یہاں پہ آنا لیکن میں کس طریقے سے آگیا ہوں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ریسنٹ جو اپ ڈیٹ ہے وہ کیا ہے الحمدللہ تیاری جو ہے وہ بلکل پرفیکٹ طریقے سے ہو گئی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ خیمے وغیرہ کہ ہر چیز بلکل ریڈی ہے یہاں پر کہ جو ٹرینز ہیں ان کے بھی ٹیسٹ جو ہیں وہ ہو چکے ہیں آنے جانے کے السلام علیکم برحمت اللہ وقت کو کیسے آپ لوگ سب محرم حمد دمان ہے اور آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا اور دکھانا چاہوں گا کہ جو حج کی تیاریاں ہوئی ہیں تیاری کوئی اتنی کوئی بڑی نہیں ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اب جہاں چوبیس چوبیس پچیس پچیس لاکھ حاجی آتے تھے وہیں پہ اب ساٹھ ہزار حاجی جو ہیں وہ حج کریں گے انشاءاللہ تعالی اور بس کچھ ہی دن رہ گئے ہیں اب حج میں تو چلے میرے ساتھ اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو اپ ڈیٹڈ جو ہے وہ ویڈیوز دکھاتا ہوں مینا مزلفہ اور عرفاتی بلکل پرفیکٹ طریقے سے ہو گئی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ خیمے وغیرہ یہ ہر چیز بلکل ریڈی ہے یہاں پر اور پورے طریقے سے جو ہے وہ انتظامات ہو گئے ہیں ایونٹ کی جو ٹرینز ہیں ان کے بھی ٹیسٹ جو ہیں وہ ہو چکے ہیں آنے جانے کے اور دیکھ سکتے ہیں کہ کافی بڑی جگہ یہاں پر بھی اس طرف بھی خیمے ہیں تو الحمدللہ ہر چیز کی تیاری ہو چکی ہے میں اس ٹیم پر مہنہ میں ہوں جیسے کہ میں آپ کو بتایا تھا چار لاکھ اپلیکیشنز آئیں ہیں اب دیکھا دے گا کہ چار لاکھ میں سے وہ خوش نصیب کون ہیں ساٹھ ہزار لوگ جو یہاں پہ آئیں گے ساٹھ ہزار لوگوں کو ہی جو ہے وہ اجازت دی جائے گی تو تصریح بنے گی ان کی کافی مشکل ہے یہاں پہ آنا لیکن میں کس طریقے سے آگیا ہوں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ریسنٹ جو اپ ڈیٹ ہے وہ کیا ہے اور کس طریقے کی تیاری ہیں دیکھیں اب یہ نمبر تھوڑا ہے مطلب ساٹھ ہزار لوگوں نے حج کرنا ہے تو اس لیے یہ اتنے انتظامات کی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی ان لوگوں کو اپنے جو بھی ٹسٹ وغیرہ ہیں وہ کرنے ہوتے ہیں اور یہ اس طریقے سے ان لوگوں نے یہ پورا ایریاس وغیرہ بنائے ہوئے ہیں یہاں پہ خیمے ہوتے ہیں اور پھر یہاں سے نکلنے کے بعد دوسرا ایری آ جاتا ہے یہ نمبرز دیئے ہیں میں لوگوں نے اور یہ دیکھیں رائٹ سائٹ پہ آپ کو سلوٹر ہاؤس نظر آئے کا جہاں پہ قربانی ہوتی ہے اور یہ رائٹ سائٹ پہ سارے خیمے ہیں اور لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ کیٹرنگ کا بندبست ہوتا ہے اور یہ آپ میری رائٹ سائٹ پہ دے سکتے ہیں کہ یہ ٹرین سٹیشن ہے یہاں سے جو ہے وہ حجاج اپنی ٹرین میں جاتے ہیں اور پھر ٹرین جو ہے وہ سیدھا عرفات جاتی دور کافی ٹیسٹ ہو چکے ہیں مطلب ایک پروسیجر ہوتا ہے ٹیسٹنگ کا اور ایک سیفٹی کا جو کہ سب کو کرنا پڑتا ہے تو ماشاءاللہ تبارک اللہ دیکھیں آپ رائٹ سائٹ پہ پورا جو ہے نا وہ دوبارہ سے سرویس ہو کر ریڈی ہے بلکل اور ماشاءاللہ تبارک رائٹ دیکھ لیں یہ مناویوں میں ہے ابھی فیلحال یہ لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ خیمے ہیں اور یہاں سے ایکچلی جو ہے وہ منا سٹارٹ ہوتا ہے اس ایریے سے مطلب جو لیفٹ سائٹ پہ آپ کو دکھ رہے ہیں اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ٹرک وغیرہ نظر آ رہے ہوں گے کام چل رہے ہیں تھوڑی بہت ہلکی پھلکی سی کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو بس یہ کہ تین چھر دنوں میں سب انشاءاللہ تیار ہو جائے گا اور یہ جو ہے وہ عرفات کا ایریہ آگیا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کرینز وغیرہ چھوٹی 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 چھل رہی ہیں واش رومز ابھی آپ کو لیفٹ سائٹ پہ نظر آئے تھے یہ ان پہ بھی کام چل رہا ہے سب رینویٹ ہو رہے ہیں یہ اور یہ سیدھا جو ہے وہ روڈ ہمیں لے کے جائے گا جبلی و رحمت پہ جبلی و رحمہ آربک میں بولتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ سب حجاج اکٹھے ہوتے ہیں اس پہار پہ عبادت کرتے ہیں تو یہ ایریہ بھی جو ہے وہ فلی طور پہ پریپیرڈ ہے تیار ہے انشاءاللہ اللہ تعالی کی مہمانوں کو ریسیف کرنے کے لیے وہ ساری تیاری آرفات کی تو ساری تیاری الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے اور یہ رائٹ سائٹ پہ آپ ہسپٹل دیکھ سکتے ہیں یہ بھی پوری طریقے سے جو ہے انہوں نے اوپن کر دیا اسٹاپ وغیر آ رہا ہے یہاں پہ مطلب پندرہ سے بیس دن پہلے ہی جو ہے نا یہ پوری طریقے سے اس کو کھول دیتے ہیں اور ڈاکٹرز نرسز وغیرہ آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ بڑا یہ خوبصورت منظر ہے جبل رحمہ کا آپ دیکھتے ہیں سیدھا ماشاءاللہ تبارک اللہ اور اس پوائنٹ پہ آکے جو ہے وہ عرفات کا اینڈ ہو جاتا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ بانڈری بلکل ختم ہو جاتی ہے نوٹ کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ میں حد سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ دو تین ویڈیوز اپلوڈ کروں گا جس میں انفرمیشن بھی ہوگی اور کچھ واقعات تاریخی واقعات ہوں گے اور انشاءاللہ یہ ویڈیوز بہت جلد اپلوڈ ہو جائیں گی اپنا خیال رکھئے گا نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ملکات ہوتی ہے محمد امان کو اجازت دیں اللہ حافظ